میری ایک بوڑی ماں سے ملاقات ہوئی تو میں جیسے ہی حادیہ عید جو گزری ہے عید الادہا میں ان کے پاس گیا عید کی مبارک دی جب میں نے ان کو عید کی مبارک دی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ان کے آنسوں اس طرح آ رہے تھے جیسے کہ بادل برستے ہیں جیسے کہ آسمان سے بارش برستی ہے اس طرح اس کے آنسوں آ رہے تھے میں نے اس بوڑی ماں سے عرض کی میری ماں آپ کو کوئی پریشانی ہے آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کسی کا آپ کو غم رولا رہا ہے اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کے بیٹنگ جیسا ہوں وہ ماں کہہ رہی ہے جب اولاد بیمار ہو تو ماں کو چین نہیں آتا وہ ہی ماں دکھڑے سنا رہی ہے اگر اولاد بوکھی ہو تو ماں کو چین نہیں آتا وہ ہی ماں دکھڑے سنا رہی ہے اگر اولاد دوب پہ پڑی ہو تو وہ سایا کرتی ہے وہی ماں دکھرے سنا رہی ہے جو چوبیس گھنٹے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے وہی ماں دکھرے سنا رہی ہے جس نے ساری زندگی کاٹی اپنی اولاد کے لیے وہی ماں دکھرے سنا رہی ہے جس نے ساری زندگی اولاد کے لیے مشکتے کی مہتے کی آج اولاد گھر والی بن گئی ماں سے پوچھتی تک نہیں ہے وہی ماں دکھرے سنا رہی ہے کہ اولاد نے تو نئے کپڑے پہن لیے یہ نہیں پوچھا کہ ماں تیرے کپڑے بھی ہے کہ نہیں ہے ماں وہ دکھا رہی تھی کہ بیٹا یہ دیکھیں میں نے ٹاکے لگے ہوئے ہیں کپڑے میں نے خود کپڑے پھٹے ہوئے تھے ان کو سیا ماں مجھے کپڑے دکھاتی ہے کہ بیٹا یہ دیکھیں ان کپڑے کو جگہ جگہ پہ ٹاکیا لگی ہوئے ہیں یہی کپڑے عید کے دن ہر بندے نے نئے پہنے ہیں میں نے وہی دھوکے پہن دی تین دن میں پوک ہی رہی بوک کارتی رہی مگر اپنی اولاد کو سامنے دیکھتی تھی یہ پکا بھی رہ ہوتے تھے کھا بھی رہ ہوتے تھے ان سے اتنا بھی نہ ہو ستا دو روٹ یا ماں کو بھی دے دے